ذکر حسین چاہیں تو کجھ لے کے جا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تھوڑا تھوڑا بھائی جان توسی بھی اگے آؤ مہربانی کرو ایک مجلس دا محول بنائی دا ہے اس طرح ذکر دا کی فیدہ توسی بھی کچھ نہیں لے کے جانا تھے کی فیدہ اتنے احتمام دا مہربانی انہیں کے سلوات پڑھ لو کھل لے دل دے نال میں جناب نو ذکر سناوا دیکھو توسی آئے اور ٹور کے تو انہوں اس قدم قدم دے ایوز اس ٹور آئے ایک قدم دے ایوز تو انہوں مولا نے اتنے انعام دینے نے جڑے میں دس ہی نہیں ساکتا بانی یہ مجلس اپنے مقام نو سمجھے تیو بھی بھلی ہے بھائی جان یہ بڑا وڈا کام میں اے چونیاں چو چونے ہوئے بندے آن دینے ہر مجلس دے ویچے گل میں ضرور کردہ کہ جیڑا شخص اے تھے آندا ہے آون آلے دی اے ہستیاں نیت نہیں نیت ویک دے نہا سیت نہیں ویک دے ذہن مجلسے چو ہووے بندہ بیٹھا ترابت ہووے ذکر بو ترابدہ ہووے بندہ بولے کیوں نہ ایک سونی جی سلوات پڑھ لو اے کھلے دل دے نال جو آلے محمد وڈے گناہ بخش دے ون سیدہ کونین بزت سیدہ سکلین سلطان اے دارین ملکہ اکلی میں حیاتی طرح تے رسول سیدہ بطول بھی بیدی ذات بلند آواز نال درود پڑھو جتنے بھی سنی شیعہ بھائی ٹور کیا جی دل لیچ حسرت آلے محمد وڈی حسرت قبول فرماؤن مل کے بلند آواز نال درود ہووے اللہمہ ہر مجلس دے ویچے گل ضرور کر دا کہ خوشی سے میں نے خریدا یہ گم حسین کا ہے پڑھ جس بندے نے ہاتھ بن کے ادر ادر ویکھنا ہے وہ بے شک مجلس چھوٹ کے چلا جائے جنہیں مجلس سننی ہے میں ذکر دا آغاز کر دیتا ہے ہر بندہ میں آنکھ ہے کہ اس مقام تھی آنی سکتا ہر بندہ اس مقام تھی آنی سکتا اچھنے آچھو چھنے ہوئے بندے دا کم میں ہر بندے دے یقین کرو کہ ہر بندے دے مزاج دے اتے اے ہستیاں دا محبت تاری ہوئی نہیں سکتی اے دیڑا آنسو ہے نا غم حسین اچھ نکلا نالا ہندو پندت آخرینے کہ انسان دا وجود اس قابل نہیں کہ نو خلق کرے فکرہ دے رہے ہیں اے آنسو او دوں آنے ہیں جدو پاکاں دی دہلیز تے سجدہ ہونے ہیں ایک اثر دے اے کترے نے جڑی پاک بی بی تو آڈی اکھاں دے ذریعے لینہ دیئے اپنے دل نو ذکر حسین دے وچ لیا کے گال سننیئے سننی شیعہ بھائی بیٹھے ہو اے ملک پاکستان اساں بنایا ہے اساں یا نو بچانا ہے خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے بھائی جان او لال شہٹا لیا خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے اور کسی یزید کی مدہت میں کس طرح لکھ دوں یہ ہاتھ میرا سے ہی مگر کلم حسین کا ہے سلامت رہو پتہ لگے نا مجلس اچھ بیٹھے ہو حیدری سلامت رہو بادرو خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے اور کسی یزید کی مدہت میں کس طرح لکھ دوں یہ ہاتھ میرا صحیح مگر کلم بولو نہ حسین کا ہے حسین ہے کون حسین دی ہر نبی تو سکے گوھر کرنی ہے سرائی کی دکتہ پیش کر رہے ہیں حسین دی ہر نبی تو سکے تیر عبدی مرضی تگیو وکے میں ساری دنیا تید کی تی یزید ڈھیرے نہ حسین ہے کہ سلامت رہو آباد رہو بھائی جن تو رہ گئے ہیں صرف توجہ کرنی ہے اور سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑا رہے تھے رسول آگے صحابہ پیچھے کرفرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے ہوئے وہ شبیر آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ بیٹھے یہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے پیے گا کوثر ملے گی جنت اس کو معاشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین خون گال کرو بسم اللہ ملکہ حیدری سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو سلامت رہو آباد رہو آبادت حسین کی خنجل کے نیچے ایسی کی ادا نماز خنجل کے نیچے ایسی کی ادا نماز یہ خدا نے بھی منازی جنت کی آسدہ سلامت رہو آباد رہو وستی رہو خاندار یابو تعالیٰ علیہ السلام پر بلانتر سلامت رہو آباد رہو آعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بغیر وقت ضائع کیتے ہیں بسم اللہ رحمہ امیر رہیم اصلاة و سلام سید الانبیاء ایو المرسلین موسیقی 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 ربائی سنوان مولان دے دل ٹھار جامان لفظ امران ذہنچ رکھنا ہے اوہ ہستی جڑی اللہ دی طرف ہوں نبی دیوتے چھاتھ بان کی رہی بولو تا سیار فضائل سنا رہے ہیں توجہ کرنی ہے ربائی سنوان مولان دے دل ٹھار جامان سینے جو دل نکل کے تڑپ کے علی علی کرے خیبردہ میدان انتالی دن گزر گئے چالیس وی رات آئی کائنات دے سردار نے اعلان کیتا کالالا موس مردنو دیسا جڑا غیر فرار ہو سی جرار ہو سی جڑا ہاتھ دے وجل فکار ہو سی نا حیدر کرار ہو سی توجہ کرنی نیاز مولا کالالا موس مردنو دیسا چالی دن جانگو ہو چکی ہے انتالی دن چالیس وی رات ساری رات سکھ دے رہن لوگ آکھ دن میں آکھ دا سکھ دے کیوں رہن اس واسطے نہیں کہ علم مل جائے علمہ دہ تا دھیر لگ گائے مرحب دکول سکھ دے سکھ دے رہے کہ یا اللہ علی آونجے اچھا ہن میں ایک ٹیکنیکل گال کر رہے ہیں سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہو اعلی نو منن نالے بیٹھے ہو اعلی بادشاہ نو منن نالے بیٹھے ہو جتنے بھی بیٹھے ہو مولا توڑی ہر حاجت قبول فرماوے مولا علی نو منن نالا بندہ غور نالگال سنے تُسی بدر تو لے کے خیبر تک جڑا بھی منکرِ علی ہووے ان کو تُو علی دے مارے ہوئے سیڑتے رکھ دستے رہے ہیں کتنے مارے یار جاگو تا سہی فضائل سنا رہے ہیں دستے سہی جی علی دے مارے ہوئے اسی کر دئیے باقی کتنے مرے جاگو تا سہی یار توجہ کرنی ہے ہر بندہ تھاک چکے آئی لڑ لڑ کے مر حبد نال بھائی جان تھاک چکے آئی لڑ لڑ کے دعا ما مانگ درے شاہ اللہ آوے جڑا میر المومنین باب العلوم تاجل علیہ ثابت قدم میں جا دوں فی سبیل اللہ حضب اللہ خابر آسمان ہدایت در شہر علم زاکر اکبر رابر کامل زوج بطول ساکیے کاؤسر شہر خدا مل کے حیدری سلامت رہو جڑا شہر خدا صدیق اکبر زامن روز جزائے تواہائے زواہائے نللہ غالبے لاکلے غالبے فاروقی آزمے قسیم اللہ نوال جنہ قادبے تقدیر لسان اللہ مزلہ جائے بن ناس الانبیائے ولی اللہ حادی دارین ید اللہ فوق ایدہم میں شاہ اللہ وہاں منجے پاک رسول نے ہوا دے دوشتے چند فکریں تلاوت کیتے یا کارلدوے یا والی الولی یا مزلہ جائے یا مرتضی علی علی آگئے چامان تے صبح تہیں پڑھ دا رہا ایو نصر تے علی بادشاہ مدان اچھ نام پہنچا سکا علی پہنچیا مرحب آکھ دا ہے کہ میں اوہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے ان جیسے بندے تے چادر اچھ ہاتھنے کامپری ہے برا حال ہے ان میں کی سنا توجہ کرنی ہے گال میری اس بندے تہیں پہنچنی ہے جیسے بندے تے ذہن مجلس اچھے بھائی جن توجہ کرنی ہے مرحب آکھ دا ہے کہ میں اوہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے امیر المومنین مسکرائے سیدادہ عمران سکھیدہ پتر ہمیں جیندہ ہے ممنون زمانہ توں شیر خدا تے روب رکھیں تیڑی اکل تمہیں سیدادہ جیسے من جاتا نکتہ ہاں جی بکھراتے قرآنہ جی بکھراتے قرآنہ توں کفر دا کل مجھے سمائے میں کل دا کل ایمان ملکہ ہائے دری سلامت رہو عباد رہو عصدرہ ہائے دری عصدرہ لو میرا دل لے میں ایک بڑا ہی پیارا کسیدہ دائریکٹ سناوا میرے بھائی آگے نے اس مہینے دے حوالے نا گالدی سمجھ آرہی ہے نرازتے نہیں تصویر آرہی ہے آواز آرہی ہے اے دو آلم اے دو آلم ویسے اگر میں اس طوقے گل کران تے آلمین لیکن کیونکہ ایسی انسانہ اپنے ذہن دے مطابق گل کرنی ہے اپنی اوقات دے مطابق گل کرنی ہے ایک آلم ہے ایک آلم بولو تا صحیح جیت تیجہ آلم بھی کوئی ہے ملکہ ہائے دری میرا کام میں مجلس پہنچانا اے دو آلم شاہ جی دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے من نہیں ان من جیتا زمین دے بھی راستے جاندہ ہوئے یا سمان دے بھی راستے جاندہ ہوئے اے دو آلم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے حکومت تے حکم رہانی نبی کو لے علی کو لے سلامت رہو ملکہ ہائے دری ان من جن منندہ کو فائدہ بھی ہوئے جڑا کسے تم پوچھ کے مسئلے نہ دسے ان من جڑا زمین نہ لو آسمان دے بھی راستے زیادہ جاندہ ہوئے بھائی جانتا وہ جو ہے قبر تو ہوں لے کہ پلتائیں بڑا او کھائے رستائے بڑا او کھائے تلوار تو تیز ہاں جی وال تو بھریک لوگ قبر تو ڈار جاندے لیں ساڑھی کیوں کہاتے ہیں سی جس رات فرشتہ ویکھ لئیے پھر کھل ہو رہے ہوں دے نیت بلکل ہو رہے ہوں ہاں جی کہ بھائے تو ہوں لے کہ پلتائیں بڑا او کھائے رستائے تے اس رستے دیا سانی نبی کو لے علی کو غور کرنی ہے صاحب ایمان بیٹھے سنی شیعہ بھائی بیٹھے یقین کرو میں اوز آکر آنکہ میں نے پولیس بھی گورنل سون رہی ہوں دیئے یقین کرو باہر مل دینے کہن دینے ایو ہاک کے پڑھنا ہی ہے انچائی دا ساڑھی ہستی ہیں دا فضائل بڑا بلان دے لوئے کہ شیر برداشت کر لو اگلے شیر تجام پھائے گا بھائی جان دعویٰ اینا دی مر زیان تے ہی قرآن مل دے ایمان مل دے ایمانات حکم رہانی نبی کو لے علی کو لے سلامت رہو آباد رہو وسد رہو اتنی دیر تا ہی تو سام میری مرضی دے گل سنیں ہنمتوانو میں شردہ میدان وخارے ہیں اینج غور کرنی ہے نیاز مول آج ساڑھے تے بے شک ظلم و بربریت دے با اس آنکھ کے کیا کہنے جو اپنے آپ میں پیار سموتی ہے ایک آنکھ رضا میں سو جائے کہ در کے مارے روتی ہے زیشان حسین پہ راز کھلے مٹی کے سنم ذرا یہ تو بتا نعرہ علی میں لگاتا ہوں تیرے دل میں چوبان کیوں ہوتی ہے سلامت رہو آباد رہو سلامت رہو آباد رہو معاشر دمدان و سی انہاں پیاسے ہیں دے یاب دے وچ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کرسی بھائی جان غور ہے میں گل کر گیا بھائی جان بیٹھے ترابتیو ذکر بوت رابدہ ہو رہا ہے یزیدی حشر روچ پانی جدوں مگ سنے تراب کہنے کہ جاؤ پین نہ لئی پانی نبی کو لے اٹھو بھائی بسم اللہ لو میرا دل لے ایک شیر ہو رہے دا سنوانا تاڑے پیار نوویک کے میں تاڑی مرضی دی شہ پڑھ رہے ہیں اس تو پیارا شیر کوئی نہیں لیکن جے کافیہ سمجھے چاہوے کافیہ چل رہے ہیں سلطانی حکمرانی آسانی تے پانی بھائی جان لو میں ایسا خوبصورت کافیہ استعمال کر رہے ہیں تو انہوں انشاءاللہ لطف آئے گا اے سورج نو پلٹے دینا تے حاکم چانے نو دو کرنا اے سورج نو پلٹے دینا تے حاکم چانے نو دو کرنا حکمرانی نبی کو لے علی کو لے بس سلوات ہوئے بلند آواز ایک شیر کسی دے دا سنائیے بلند آواز نل درود پڑو کیونکہ وقت بڑا شاعت ہے مختصر خوندے نفیان دے سو دے مقدران حسین بادشاہ نو بولایا گیا بولو تا صحیح بھائی جان مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تاریخی لفظے اے دے ویچی کا سیدھا سنا رہے ہیں رہ کے ایک سونی جیس سلوات پڑو بلند آواز جی میں سلوات دا حق بند آئے جیسے کی سونی مجلس ہو رہی ہے اس تو سونی سلوات پڑو او کیس طرح فیر آنے کے مو سابلا بیعت کرے کیس طرح فیر آنے کے مو سابلا بیعت کرے جیسے کیس طرح فیر آنے کے مو سابلا بیعت کرے کیس طرح فیر آنے کے مو جیندہ جیندہ علیمہ میں جو میں اچھا کے حیدری کیس طرح فیر آنے کے مو سابلا بیعت کرے کیس طرح فیر آنے کے مو سابلا بیعت کرے یعنی دستے بولہب پر مصطفیٰ کیس طرح فیر آنے کے مو مضمون سنا رہے ہیں بھائی جان تو جو کرنی ہے حسین بادشاہ مسکرائے مسکرائے ایک دن میری تاریخی لفظ تاریخی لفظ ایبن لا پتا وہ ہے میں سونا کا پیٹا میری مہاں خیرل نیسا مل کے ہائیدری پھر ہائیدری پھر ہائیدری سارے مل کے نعرہ ہائیدری تو جو کرنی ہے وہ ہے میں سونا کا بیٹا میری مہاں خیرل نیسا بات نصب کے کیسے نسلے تیب آبائیت کرے ہائیدری سلامت رہو آباد رہو بس دیرہو دیکھو میں تے بھرے ایک لا ہی کوئی نہیں رہا وقت نمی ملحوظے خاطر رکھ رہے ہیں تو آڈے ذہنہ دے وچ جڑے وے لے لگے تو انہوں محسوس ہووے ذہنہ دے وچے گل آوے کہ بھائی جان اسی تھک گئے ہیں تاں چھوڑے سا بلکل مقتصر وقت بڑی پیاری گل حسین بادشاہ کیا اولانتی دا بچہ آمیتنو دسا میں تیری بیعت کر کیوں نہیں سکدا میں اس لہین دی بیعت کر کیوں نہیں سکدا وجہ دسا حسین بادشاہ مسکرائے مسکرائے گل کی تیہ ہو جہ تیہ رب جلی ہوں نائب جزدان ہوں ہو جہ تیہ رب جلی ہوں نائب جزدان ہوں گوھر کرنی آدھے مولا ہو جہ تیہ رب جلی ہوں نائب جزدان ہوں گوھر کرنیے نیاز مولا توجہ کرنیے گال حسین بادشاہ دی شان سنا رہے ہیں اس حسین دیکھے حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین سوچے تو پھر اپنے گھر کی ایک فضا کو ماں بنا دے حسین چاہے تو اسی سالہ حبیب کو بھی جواں بنا دے حسین چاہے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے حسین کے گرہ دل کی مرضی تو لو پہ لکھے کو مات دے دے جسے محمد نہ ایک بخشیں حسین چاہے تو سات دے سلامت رہا باد رہا حسین بادشاہ مسکرہ ایک دن ہو جاتے رب جلے ہوں نایہ بیجز دان ہو سوچے رب جلے توجہو نایہ بیجز دان ہو وہ زبان نایہ کفر ہے میں بولتا قرآن ہو وہ زبان نایہ کفر ہے میں بولتا قرآن ہو کلمائے باطل کی کیسے لا الہ بیعت کرے سلامت رہا مل کے ہائے جری تسیوی جیو ایک دو بندے میں ویکھے نہیں کہ سور میں اچھے ٹانکے رکھے آیا تھے بندے سوتی ہو انہیں انہوں نہ دے کول آکے کاننے چزانتے نہیں نہ دے ساکتے توجہو کرنی نیازے مولا شیر ایسا سنا ماں ہاتھار بنجے کیوں بیعت نہیں کر سکتا حسین اس لہین دی ایک ہور دلیل حسین بادشا پیش کی تیئے میں ہوں نو رے کی بریہ میں اسم ہوں وہ ذات ہے تو آج جو کرنی ہے نہ جی نہ ہو بندے سوتے نہیں وہ سرور لے لینے زین بیدار کرنے میں ہوں نو رے کی بریہ میں اسم ہوں وہ ذات ہے میں ہوں نو رے کی بریہ میں اسم ہوں وہ ذات ہے یہ جو میرا ہاتھ ہے سمجھو خدا کا ہاتھ ہے یہ جو میرا ہاتھ ہے سمجھو خدا کا ہاتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی خدا بیعت کرے مل کے حدری سلامت رہو آباد رہو کم از کم نارے دی واضح اتنی تھی ہوئے گا پیر کمر رضا نکوی صاحب اگے آجانا لو میرا دل لے کہ میں ایک شیر کسیدے دا سنا دماؤں بسم اللہ وقت نو ملہوز خاطر رکھ کے اور او کسیدہ جڑا میرے بھتیجے نے لکھیا ہے اگے میں کوئی موضو چاچا بھی داستا بھتیجا بھی داستا او دے پیو دے بارے بھی داستا چاچا تے میں آنا کدے ہوئے کوئی موضو میں سوئے نہ تے میں باوے کمر شانو فون کردہ سی بابا جی اے وڈے زاکر نے مولا دے کوئی دس ہوتے سہی فلا مضمونے کوئی شائری کوئی کسیدہ ہاں جی ممبر سچے آنڈا ہے سچی گال کرنی چاہیے دی انہاں کیا بھائی ہون میرے چاہی رہا میرے پتر نے کسیدہ لکھیا ہے ہاں جی وہ کسیدے دے دو شیر سنا کے میں تھوڑا جہاں ذکریں مصاحب کرانگا میرے تو بعد ملک صاحب پھر جو ترتیب لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے اور یہاں دریا کو کبھی پیاس لکھا جاتا ہے میرے مزاج سے میرا کلم بھی واقف ہے میں وفا لکھتا ہوں اباس لکھا جاتا ہے باب الحوائش دی شانج کسیدہ اس باب الحوائش دی شانج کسیدہ جندے چولے پاک بطول سی کے دے گئی غور ہے اس بی بی نے سیتے جدے اپنے بچے اندر جنت تسیل کی اندر ہے تو اسی ایک سونی جی سلوات پڑھو میں کسیدہ سنا ہوں جناب یہ جے بلند آواز نہ لے پھر اس تو تھنڈی سلوات پڑھ لو اباس آئے ہیں اس طرح سنو کے واقعی پتہ لگے اباس آئے ہیں بھائی جان اباس آئے ہیں اباس آئے ہیں رسم وفا کے نبانے ہیں اباس آئے ہیں اباس آئے ہیں اباس آئے ہیں میں جو تو میں بریک نہیں لارا پھر نہ رہا جکے اوپر ایک آن دیئے مل گئے اباس آئے ہیں اباس آئے ہیں رسم وفا کی نبانے اباس آئے ہیں رسم وفا کی نبانے اباس آئے ہیں لہن میں ایک شیر سنان لگا یہ دیتے ہی انشاءاللہ دعا مل جائے گی پوچھ سکتے ہو ناظم نے کیا دیکھ لیا پوچھ سکتے ہو ناظم نے کیا دیکھ لیا پیکرِ صبر و رضا ربِ وفا دیکھ لیا اباس ہے ہمشکلِ علی اور علی ہے وجہ اللہ جو اباس کا چہرہ دیکھا تو پھر کی بریاء دیکھ لیا اباس آئے ہیں اباس آئے ہیں اباس آئے ہیں جندہ جندہ علی مامے ملکے حیدری آئے ہیں اباس آئے ہیں آئے ہیں اباس آئے ہیں اباس آئے ہیں میرے بانی آگی بے جاندے سلوات پڑھو بلند آباد آباس آئے ہیں آباس آئے ہیں لو جیس لیند تے یقینن مہرے آباس آئے ہیں توجہ ہے سیر سنوات آباس آئے ہیں میراج میں جو خدا کی جگہ پہ بولا تھا آم میراج میں جو خدا کی جگہ پہ بولا تھا وہ شکل نور دکھانے آباس آئے ہیں نا بابا نا مطمئن نہیں جی ڈا وڈا شیر سنایا ہے بے شک بولے ہو اس میں آردہ اس مزاجدہ نہیں بولے لو میں حسین بادشاہ دے الفاظ چھوں ایک شیر پڑھ رہے ہیں آباس کیوں آئے ہیں میدانِ کربلا دے وچ حسین بادشاہ فوج ایس کی آنو مخاطب کر کے ایک پاس سے نو لک ایک پاس سے چاند لیکن وہ ہستیاں جنہ دا کائنات دیں نبزان تے کنٹرول ہیں غور کرنی ہے نیاز مولا نگاہ اٹھے گی جو میری طرف یہ نوچے گا نگاہ اٹھے گی جو میری طرف یہ نوچے گا میرے عدو کو مٹھانے اب آسل آئے ہیں ملکے حیدری غور کرنی ہے نیاز مولا آخری شیر سنا رہے ہیں نہیں جی دو منٹ لگا کہہ رہا تھا ہر جدی تی اچھا اچھا کہہ رہا تھا ہر جدی تی تی اپنی خیر نہیں سچ اللہ کے شہ جیسا کوئی شہ کیسے زیر ہوگا آباد کیسے زیر ہوگا غادی آباد اس کے نام بھی تو زیر نہیں یہ شہر اسے لیے کہنا شروع کی آزائر ہے یہ شہر اسے لیے کہنا تو آج پتہ لگے گا باز کیوں آئے ہیں آزائر ہے میرے کلم کو چلانے آباد آئے ہیں بس بس آؤ مل کے اس بی بی نو مل کے اس بی بی نو پرسا دے لگیے جنو کہیں نہیں پرسا دیتا جڑی انتظار کر دی رہی متا کوئی آن کے آنکھے جو زینب تیرے ویر دے وٹی ارمان ہیں لیکن قاتل کبھی مقتول کاماتم نہیں کرتے وقت ڈھیرے لیکن میں اہمیں دو درد سنا کے لنگنے ہر مجلس سے میں گل ضرور کرنا کہ دربارے شرابی میں دیئے خطبے لہجے میں علی کے دربارے شرابی میں دیئے خطبے لہجے میں علی کے زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں تھی زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں تھی اور احساسِ کربلا تجھے ہو جائے گا ایک دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ ایک امیر پتر ایک غریب پتر پاک رسول فرمایا ہے حسن میرا امیر بچڑا ہے حسین میرا غریب بچڑا ہے اکھاں چھے حسین لے کے آو دل لے چھے حسین دا پیار وسیع ہووے مومن دین اکھاں کیوں نہ وسن مگے بھی مجلس شروع انتو پہلے گل کی تھی ہے کہ حسین نو رومن علی اکھ آم نہیں اے او ہنجوین جڑے کوسر دے ویچوں تو آڈے اکھاں چھے نازل ہوں دن امیر دا جنازہ تیرہ نل بھریا آیا نو مگلی مکا چھڑی تیرہ نل بھریا جنازے چون پاک بی بی زینب علیہ تیر نہیں چھکے فضہ چھکے روکے قدے حسین بادشاہ دے کول زینب علیہ آئے کوئی قدے گل چم دیئے قدے متھا چم دیئے قدے ہتھ چم دیئے کہیں انگلی چم دیئے روکے آکھ دیئے میری سین فضہ دست سی بھرا دی لاش تو تیر نہیں کٹ رہے بھرا دے جنازے دارمان کوئی نہیں کیوں بھرا حسین چم دی کھڑیے روکے آکھ دیئے اس واسطے چم دی کھڑیاں امت نے امیر دا اے حال کی تائے امت غریب دا کیا حال کرے سین ماتم کرنا ہے ماتم جد مذہب چماتم جائے بابا جی شاہ بے اشور حسین بادشاہ چراغ بجھا کے ایک بجھایا بہتر چراغ جلائے ٹور ونجو کوئی نہیں گیا میں توڑی جنت دا زامنہ آکھیں سانو جنت دی لوڑ کوئی نہیں جیڑی جنت چھو سین ویسی آسان اس سے جنت چھو مجھڑا ہے دردمندو جڑے ویلے میری پاک سین گئی بھرا نو کول بٹھایا آکھیں سارے نو وقت دے دیتا ہی آدھ دی بھائی والنو وقت نہیں دیتا میں کچھ سلامہ کرنیا نے کچھ پچھنا ہے کہ کل دا دین چڑنا ہے ڈاوی دا دین چڑنا ہے تے کل بھننی کیا ہے حسین بادشاہ بیٹھیں بھی بھی رونیے رو کے آگ دی کھڑیے ہے اج دی رات یا خیری میں کٹنی دھیرے اسیرے ماتم کرنا ہے زہنے چا گیا ہے آخری رات حسین مسافر دی ایک سیڑتِ زینبِ علیہ ایک پاسِ حسین بادشاہ اینیہ ڈیرے اسیرے لہذا تے رک جاہاں اج میرا بسدہ گلزار ہے حسین دستہ صحیح کل کیا بڑھنا ہے کل دا جڑا سورج نکلنا ہے اونوے لے ہونا کیا ہے حسین دستہ علی اکبر ازان دینی ہے اوس علی اکبر جنہوں اٹھارہ سال برکیاں چپلیں دی رہی ہے رو کے آگ دی کھڑیے دستہ صحیح علی اکبر دنال کیا بڑھنی ہے ازاداروں گل کیتی ہے میری سائین حسین بادشاہ جواب دیتا ہے سال اٹھارہ آجے کو آپے پلیں دی رہی ہے اوس ہون بچنا کوئی نہیں پتھرنا دا میزا میں کوئی نہیں سال اٹھارہ آجے کو آپے پلیں دی رہی ہے اوس ہون بچنا کوئی نہیں اکبر کو برچی لگ سی میں تھونا ٹریا ویسی ارکاد بھار ٹور ٹور کی آگھے کو اور رو کے آگھے کوئی ڈٹھا ہوئے میں ڈے اکبر کو نٹریا ویسی اکھیاں تو ڈسنا کوئی نہیں اکھیاں تو ڈسنا کوئی نہیں میں برچی آپ گڑے ساتھ قاتل کو ڈکھلے سا ماتم کر ماتم پتھر دا میزا میں کوئی نہیں آپے گڑے ساتھ قاتل کو ڈکھلے سا بھامے میں مر جا بھائی یا تو میرا انکار جڑی آکھ نہیں واسکی آؤ حسن یتیم دیوی کہانی سنا درد مندہوں میں ڈسائنڈ رنی ہے علی اکبر دا پاکلا گیا دے سینے چے برچی لگنی ہے جڑا علی اکبر دی برچی تے رو نہیں نہ سکتا انہوں زندہ رہنے چاہی دا ہی نہیں کائنات مکوین دی درد مندہ مظلوم دے ماتم داروں میں ڈسائنڈ رنی ہے روکی آکھ دیئے کاسم دے نال کیا بنس امام زمانہ زیارت ناہیہ دیویچ توڑا وقت دا امام فرماندہ ہے میرا سلام ہو اس سار پر جو گھوڑوں کے سموں سے تن سے جدا ہوا درد مندہ مظلوم دے ماتم دا رہوں میں ڈسائنڈ سوال کیتا روکی آدھی کھڑیے حسین بادشاہ نو دس ہوتا سئی کاسم دے نال کیا بنسی اووے لے حسین بادشاہ رہا اپنی پاک تے مقدس بینڈ مخاطبوں کے آکھ دینے جو گھوڑے آدھے سم بہا تھا لو لاشو دی میں کو ملسے جس نو میں سہرے پاہے ہیں ماتم کرنا ہے گھوڑے آدھے سم بہا تھا لو لاشو دی میں کو ملسے جس نو میں سہرے پاہے ہیں جی میں سند دے ٹکڑے مازہ رچنے دے رہی ہے کاسم دے ٹکڑے چاہنے درد مندہوں ٹکڑے چائن اپنی پاک برجائی دے کول او گھٹھری لے کے آئین بی بی سوال کیتا دستا سہی ایک کیندی لاش آکھیا اے ان دی لاش ہے جیڑا حسن دے سینے دے تاویز آئی ازادہ رو گھنڈری کھو لیے ایک ٹکڑا چائن دیے بیہ ٹکڑا چائن دی آنکھ دیے اے وی کوئی نہیں ایک ہور ٹکڑا چائن آنکھیا اے وی کوئی نہیں حسین بادشاہ رو کے آنکھ دے دستا سہی بھر جائے کیڑا ٹکڑا لب دی پئیے رو گیا دی گھڑیے بیٹھی برگ گلیندیاں ہاں وہ چہرے دے مو پتر دا چو میں دی ہامی پہنے لب دے ہائے رخ سار میں کونو میں ڈٹھے ہیں براغ تمامی پتھران دا میں زامن کو نہیں گھوڑے آن دے سمہ تلو لاشو دی میں کو ملسے جسنوں میں سیرے پائے ہیں ماتم کرنا ماتم جسنوں میں سیرے پائے ہیں جی میں سند دے ٹکڑے ماں زہرہ چھوڑ دی ماتم کر ماتم کاسم دے ٹکڑے چاہے ہیں کاسم دے ٹکڑے چاہے ہیں اوہ مستورا نو بلا کے تے بن را گھٹڑی چپا کے درد منداؤں ہر ہستیدہ ذکر ہویا ہر کہیں دی حسین باچ چاچھا بے آشور بھینڈ نو شہادت دسیئے روکے آکھ دیئے سارے آنو چاہ کے تین لے آمنا ہے تینو چاہ منا لکو پتھر دا میز آمن نہیں میرا کم میں ذکر کرنا حسین باچھا روکے اپنی بھین نو دسیا میں تینو دسا میرے نال کیا بڑھنی ہے جڑے والے پاک بی بی نے سوال کی تاؤں والے حسین باچھا روکے آدھے کھڑے سجد چسر ہوئے گا کند تیشی مر ہوئے گا محصوم کھڑ کے وہے کسی کیڑی بی 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 رو گیا دکھڑی یہ نام آرے دے چھوڑا من والا کوئی نہیں رائے گی ازادہ رو 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 کے آکسی ہاتھ کڑھ میڑے پیو دیا ہائے زلفانچوں باشندہ کوم جفادہ کند خالی ہوئے کہ پیو میں ڈے دی دردمندہ مظلوم دے ماتندہ رو ہویا کیا ہے سجد چسر ہوئے گا کند تیشی مر ہوئے گا محصوم کھڑ کے وہے کسی زربانگیوں مار گا زلفانچ ہاتھ پاوے گا محصوم رو رو آکسی محصوم رو رو آکسی میرا بابا ہے نمازے اب ایک لچا چاگا دے